ہم چھپا لیتے ہیں ہماری ایک انٹرٹینمنٹ بچی ہے اگر یہ بھی کھو گئی تو ہم کیا کریں مجھے پاکستان کی ٹیم اتنی بے ایک میسیب ڈزاسٹر تھا یہ پاکستان کے لئے اس ورل کپ میں کیونکہ افغانستان سے آرنا یہ چوٹ لگی ہوگی اور بڑی سخت چوٹ لگی دکھ رہی تھی بابر آزم کو جب ان کا میں نے انٹرویز میں از ایک ریکٹر میں اسپیکٹ کر رہا تھا ایسی پرفارمنس آئے گی کیونکہ جب نیتے ٹھیک نہیں نہ ہو تو ایسی پرفارمنس آتی ہے وہ ریزلٹ سامنے نظر آ گیا جب آپ کسی کا راستہ رکھیں گے اپنی مرضی سے آپ خدا بن جائیں گے کرگرڈ کے اللہ معاف کرے تو پھر ریزلٹ ایسے آئیں گے اور آپ نے پاکستان کی ٹیم سمجھ کے نہیں چلائی یہ اپنی گھر کی ٹیم سمجھ کے چلائی ہے جنہوں نے یہ مینجمنٹ چننہی میں افغانستان کے فینس اپنی جیٹ کا جشن بناتے ہوئے دوستوں پاکستان ایک بار پھر سے افغانستان کے خلاف ہار چکا ہے پاکستان اب لگ بھگ ورڈ کپ سے باہر ہی ہو چکی ہے افغانستان کی طرف گرباج اور جادران نے شاندار پاری کھیلی اس پر پاک میڈیا ریاکشن دیکھیں پلس مومنٹ آف دا میچ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں میرے حساب سے تو پوری افغانستان کی ٹیم ہے پلس مومنٹ آف دا میچ کیونکہ احران کن پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے بے خوف کھیلے ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن سے خوف زدہ نہیں تھے نہ ہی پاکستان کی ایک بولنگ اٹیک سے وہ خوف زدہ تھے پہلے ہوتا تھا کہ بولنگ لٹک بیٹنگ افغانستان کی لٹک جاتی تھی بڑے نام سن کے مگر اب کوالٹی ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایفیشنسی ہے اور ٹیمپرمنٹلی سٹرونگ ہے گرباز جس انداز سے انہوں نے پلیٹفارم سیٹ کیا اور ایک سو تیس رن کا اوپننگ پارٹنرشپ لگی اسی سے معاملہ جو ہے اس رنچے اس کا سلج گیا تھا اور پاکستان کو بھی ایک بہت ظالم قسم کا دھچکہ لگا کیونکہ تینوں ڈپارٹمنٹس میں افغانستان نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا کو سکھائی آج ہماری کرکٹ کا یہ حال ہو گیا کہ ہم پاکستان سے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی چانس پاکستان کا باقی لیکن آج کی شکر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تین مستحق نہیں ہے کسی اور کی پاست پر اگر پاکستان کی تین سیمی پائنل میں جاتی ہے تو یہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہماری کرکٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا ہمیں شکر سے پتہ نہیں ہم سبق لے پائیں ہم پھر کہنا شروع کر دیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آرہا ہے ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ مچھا کر لیں لیکن ہم ہمیشہ چادر ڈال دیتے ہیں اپو پر ہم ایک رات پہلے ٹیم بنتی ہے 3-0 ہو جاتا ہے ہمیں زمبابی سے ہم لوگ ہارے ہمیں ہیں افغانستان سے ہم ہمیں تین چار مچھ ہارنے چاہیے تھے آخر سے دو میچ نسیم نے ہمیں جتوائے ہیں تو ہمارا سٹینڈر نیچے کیا ہے وہ ٹیم کا سٹینڈر ہمارے سے اوپر چلا گیا ہے جو پاکستان رہے کے کیم کر کے گئے ہیں ہم سے سیکھے گئے ہیں ہمارے کوچیز ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے ہماری انسیے رہے کے گئے ہیں تین مینے کا کیم لگا کے کے ارلی اور اس ٹیم سے ہم ورلڈ کپ کا مچ ہا رہے ہیں پہلی وکٹری وہ جیتے ہیں ورلڈ کپ کی پاکستان سے کرد تو دینا چاہیے پوری ٹیم کو مبارک بات لیکن ہم لوگ گندہ کھیلیں ہیں ہمیں کرکٹ جیسی کھیلنی چاہیے ہیں ویسے کھیلنی ہم نائنٹی کی بات کرتے ہیں آج جیسے باتنگ ہوئی ہے ایٹی کی ہم نے کی ہے باتنگ اچھا دنیا پڑتی آرہی ہے ہم تیسے جاہے جاہے ہیں کیونکہ ہم نے اور پھر ہمارے دیرٹر آکی کہتے ہیں this is our way of playing cricket to take it deep and then پتہ نہیں کیا بالکل ایسے کیونکہ آج بیگرد دیکھے کتنی سمیدار منیجمنٹ ہم پاکستان میں کہہ رہے تھے کیونکہ پچھلے مجھے دو سو تیسے دو سو چالیس پہ ٹیمیں آؤٹ ہی ہیں آج ان کے مین سمینروں نے آؤٹ نہیں کی ہیں کوئی ایسا بریک نہیں ہوا تو ہمارے بیٹسمنوں کا وہی مائنسیٹ تھا کہ ہم دو سو چالیس یا دھائی سو کریں تو ہم مجھے جائیں گے یہ نہیں سوچ رہے تھے ہماری بولنگ نے ساڑھے تین سو کروایا پونے چار سو کروایا ہوا ہم نے بیٹسمنوں نے وہی مائنسیٹ وہی انٹینٹ کے ساتھ ابھی ہم نے پانچ یوروں میں ساٹھ ہنس کی ہیں تو تیز تو یہاں تک پوچھے وہ آرام سے کھیلنے ہیں تو انہوں نے چیز کیا ہے باسد بھائی یہ جی پوچھے بھائی آپ آپ کو ابھی ایسی بندہ مل گیا آپ کو پوچھے جناب سب سے پہلے میں پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں افغانستان کے اس لئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج افغانستان نے ہسری بنائی ہے اور آج ہمیں اتنی خوشی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ کرکٹ ہے ہم اس لئے خوشی کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ ہم کسی نفلد کرتے ہیں ہم خوشی کر رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں اپنے خوشی کا ہیزار ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت خوش ہیں اور آئندہ بھی ہم جیتے ہیں پاکستان آخری آور میں آخری بال پر جیتا چلا رہا تھا اور افغانستان کی جیت دور ہوتی جاری تھی وہ جو اتنے عرصے کا سبر تھا آج ٹوٹ گیا جب تین چار میچ پہلے ہم جدرے جیت رہے تھے اب ورڈ کپ میں بھی اس کے علاوہ بھی تو لاسٹ آور میں ہم ہار گئے تھے آج ہم نے وہ بھی ختم کر دیا آپ اپنا وہ تو کرو جو کام ہے ابھی تو سوشل میڈیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں صبح چار بجے ایک ٹوٹ کرتا ہوں اسلامی ٹوٹ ہوتی ہے روزانہ اس پہ ایسے ایسے کومنٹس آتے ہیں میں بہا جی با کیا بات ہے کہ رزوان کے تاثب میں آپ سفراز کو اپگریڈ کر رہے ہیں چھوٹی بات ہے میں ایسی سوچنا بھی نہیں ہوں لیکن یہ پاکستانی نہیں ہے ہم دیکھیں ہمارے ہماری بھی غلط سوچ ہے ہم ہر چیز دال دیتے ہیں انڈیا پہ کہ انڈیا ہے چیز دلائے گا ابھی لڑو نا یار ہمارے ہاتھ میں بھی تو بیٹھا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دشمن ملک ہے چیر میں نے کہا تھا تو بھائی دشمن پر کیا کرے گا پلیٹ پر کھے دے گا نہیں تو دعوت پر کھانے تو دعوت پر کھانے تو وہاں گئے وہاں دشمن ملک بول کے دعوت ہے وہاں کھا رہتے ہیں بہت سوچنا بہت ہے یہ دوستی یار یہاں ہے سچی حقیقتی ہے چا 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 روڑ کے بولر مکی آرثر صاحب پسند پہ لیا ہے شاید آشمی صاحب نے بھی کسی پوست مارڈنگ رکھ دیا تھا ساٹھ سیکنڈ میں کہ آپ اپنی ائرلائن سے شروع کریں یعنی وہی والی بات ہے سارے داروں کا بیڑا یعنی یہ ایک آج کے دن کا خالی سکور کارٹ سائی اکاسی نہیں کرتا ایک میچ ہوا ایک ٹیمت چھاکتے ہیں ایک برا خیلی اور برا خالی آلی نہیں ہار گئے نہیں یہ تو یہ دیکھیں اسٹیڈیا کمپنی شاید آشمی صاحب جاید آشمی صاحب بائجان باعتما اڈی آشمی صاحب نئ美味 تکی رکھے ایک ٹویٹ میں پڑھا ہوں 직 morale after realizing DJi اس病یا پاکستان یا رحت مرد یہ Leslie ہم نے اپنے کرکترز کو ت60 تیار کرنا پڑے گا کوچش عنig اس لئے کہ لوگرے آتے ہیں آ等 والات MV ظایل و شیاب thought we are learning from mistakes ہمارے پر ٹائم نہیں ہے ہمیں شورٹ ترم گولز بھی چاہیے ہمارا سر پر کھڑا ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہمارے پاس بہت اچھے ٹوینٹی ہے ہمیں بہت اچھے ٹوینٹی کی تیاری کرنی پڑے گی ہمیں ہمیں اپنے کوچس کو ہٹا کر ہمیں اپنے کوچس پر بھروسہ کرنا پڑے گا جو تیلنتیڈ بھی ہیں جو سنسیر بھی ہیں جو پیسے لیں گے تو اس کی محنت کر کے دکھائیں گے وہ وہ کوچنگ نہیں کریں گے وہ دوسری جاب ہاتھ میں رکھ کے ایک کام نہیں کریں گے ہمیں اپنے کوچس چاہیے ہیں اپنے لوگ چاہیے ہیں